اسلام علیکم فرنس آئی ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ چاہے جتنے بھی خوبصورت ہوں اگر آپ کے دانت پیلے ہیں تو آپ کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دانت چمکدار ہوں مضبوط ہوں اکثر لوگ جو زیادہ تر چائے پیتے ہیں یا پھر زیادہ تر کول ڈرنکس وغیرہ کا یوز کرتے ہیں سوڈا ڈرنکس وغیرہ کا تو ان کے دانت کافی پیلے ہو جاتے ہیں اور ان کے دانت کافی خراب ہو جاتے ہیں تو اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کے دانت چمکدار ہوں اور آپ کے دانت خوبصورت ہوں آپ خوبصورت نظر آئیں تو اس حساب سے ہم چار بہترین ریمیڈیز لے کے آئے ہیں تو ریمیڈی نمبر ون ہے یہاں پہ ہم لے لیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون ہلدی کا اور اس میں ڈال دیں گے تقریباً دو چھوٹکی نمک کے یہ ہم تقریباً ایک بار کے استعمال کے لیے بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے لے لیں گے کوکونٹ آئل اور کوکونٹ آئل بھی ہم تقریباً ہاف ٹی بل سپون اس میں ڈال دیں گے یہ ریمیڈی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دانت بہت زیادہ پیلے ہیں اور کافی گندے ہیں ان کے دانت تو اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے آپ کے دانت بہت ہی جمکدار ہو جائیں گے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے اگر آپ اپنے دانتوں کو جمکدار بنانا چاہتے ہیں اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس ریمیڈی کو آپ بلازمی یوز کیجئے گا تو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو آپ کا دوٹھ پریش ہے اس کے اوپر اسے لگا لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس سے اپنے دانت ساف کر لینے ہیں تقریباً تین منٹ تک آپ نے اپنے دانتوں کو ساف کرنا ہے اور اس ریمیڈی کو پانچ سال سے بڑے بچے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہے اس کے بعد ریمیڈی نمبر ٹو ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ بڑا ہونے تک ان کے دانت مضبوط رہیں چمکدار رہیں اور ان کے دانتوں میں کیڑا نہ لگے تو یہ ریمیڈی سپیشلی ان کے لیے ہے تو یہاں پہ ہم لے لیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور اس کے بعد ہاف ٹی بل سپون ہم سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تو بس کے دو ہی چیزیں ہم لیں گے اب اچھے طریقے سے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ ریمیڈی صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کے دانت مضبوط ہوں گے اور آپ کے دانتوں میں کیڑا بھی نہیں لگے گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو بنا کے رات کو آپ نے سونے سے پہلے اسے اپنی انگلی کے ساتھ لگا کے اپنے سارے دانتوں پہ لگا دینا ہے تو تقریباً دو سے تین منٹ ہم اسے اپنے دانتوں پہ لگائیں گے اور اس کے بعد گلی کر لیں گے اس کے بعد ریمیڈی نمبر 3 بھی جو ہے وہ پیلے دانتوں کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ اپنے دانتوں کو سفید کرنا چاہتے ہیں چمکدار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ریمیڈی بہت ہی ہلپ فل رہے گی تو آپ نے ایک لیمون لے لینا ہے اور اس کا سارا جوس نکال لینا ہے یہ بھی ہم تقریباً ایک بار کے استعمال کے لیے بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دو چھٹکی کے قریب نمک ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً تین چھٹکی بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کوکونٹ آئل تقریباً ہاف ٹی سپون ہم اس میں کوکونٹ آئل کا ڈال دیں گے اب اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے اور آپ کا جو برش ہوگا آپ نے اسی سے ہی مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اسی کو ہی اپنے دانتوں پہ لگا لینا ہے اور اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اس کے بعد ریمیڈی نمبر فور ہے یہ ریمیڈی سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دانتوں اور مسوروں میں اکثر درد رہتا ہے اور وہ اس وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں تو اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک کپ میں ہم نیم گرم پانی لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تقریبا ہاف ٹیبر سپون نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے جب نمک پانی میں مکس ہو جائے تو اس نمک کے پانی سے ہم کلیاں کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن میں تقریبا دو بار اس کا استعمال کرنا ہے اور سپیشلی سونے سے پہلے آپ نے لازمی اس کی کلیاں کر لینی ہے اس سے آپ کے دانتوں میں کافی آرام آ جائے گا اور کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کے دانتوں اور مصوروں میں آرام آ جائے گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی